اما بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی السلاة والسلام علیک يا رسول اللہ السلاة والسلام علیک يا رحمة للعالمين السلام علیکم ناظرین کے رام آپ دیکھ رہے ہیں ملاد النبی صل اللہ علیہ وعلى وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن تعلیمات مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلى وسلم منہائی ٹی وی پر حافظ محمد موسیٰ کے ساتھ ناظرین کے رام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلى وسلم میں روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ آپ تک نئی سے نئی بات پہنچائی جا سکے تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برکات مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعلى وسلم یعنی حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وعلى وسلم کہ نالین مبارک کی کیا برکتیں تھی صحابہ اکرام نے کیا برکتیں حاصل کی اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کی برکتیں ہیں حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وعلى وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ہیں تو آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی اور اس موضوع کے لیے جس آئی کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں بھائی تعالی ارشاد فرماتا ہے سورة الانفال کی آئیت نمبر تین تیسے بھائی تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صل اللہ علیہ وعلى وسلم ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں اس آئی کریمہ میں بھائی تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تک حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار میں مشرقین میں موجود ہیں تو اس وقت تک میں ان مشرقین پر ان کفار پر عذاب نہیں بھیجوں گا کیوں کہ یہ حضور علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام جہاں بھی موجود ہوں تو وہاں عذاب نہیں آتا بلکہ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے برکت کا نزول ہوتا ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہر طرف سے پھر شفقتوں کا محبتوں کا نزول ہوتا ہے جب کفار نے کہا کہ اگر محمد صل اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو انہوں دعا کہ باری تعالیٰ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دیکھئے ان بدبخت نے یہ دعا نہیں کی باری تعالیٰ اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ہدایت اطا فرما نہیں بلکہ فرمایا باری تعالیٰ اگر یہ سچے ہیں یہ محمد صل اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما تو اللہ نے فرمایا اے کفار اے مشرقین میں اس وقت تک آپ پر عذاب نازل نہیں کروں گا اس وقت تک پتھروں کی بارش نازل نہیں کروں گا جب تک میرے نبی میرا محبوب آپ کے درمیان موجود ہے میرا محبوب تو برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے آپ کا جسم مبارک برکت والا ہے جب تک میرا محبوب میرا یار آپ کے درمیان موجود ہے تو میں گوارہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے محبوب کی موجودگی میں کفار و مشرقین پر عذاب نازل فرماؤں میرا محبوب سکتا سکتا موسیقی